السلام علیکم سسپینڈی کیبل موڈل ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ٹاپک 1.3 جو ہے آپ اس میں دیکھنا ٹھیک ہے اس میں بھی دیا ہوئے تھوڑا سا شروع میں دیا ہوئے اور اس کے بعد آپ کا چپٹر 5 میں یہ ٹاپک کمپلیٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے اب تک یہ جو ہم موڈلز پر رہی ہیں یہ نان لینئر موڈلز ہیں ٹھیک ہے یہ لینئر موڈلز نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کی آٹلائن میں نان لینئر موڈلز بھی دیا ہوئے تو یہ ہم نان لینئر موڈلز پر رہی ہیں ٹھیک ہے تو سسپینڈی کیبل ہمارا آج کا موڈل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے پرپس کیا ہے کس وجہ سے یہ ہم یوز کرتے ہیں سسپینڈی کیبل والا موڈل یہ کہا ہے پرپس آف دیس موڈلز ٹو ڈیٹرمائن دی شیپ آف سسپینڈی کیبل بیتوین ٹو ورٹیکل سپورٹس ورٹیکل لوڈ یعنی کہ کیا ہوگا کہ دو ورٹیکل سپورٹس ہیں یہ فرض کر لو یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس اس کی سپورٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے ساتھ جو ہیں وائرز اٹیج ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں ورٹیکل سپورٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہیں وائرز اٹیج ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے کہ یہ اکثر جو ہوتا ہے وہ گرمیوں میں یہ جو وائرز بغیرہ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہوتی ہے وہ گرمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ان میں تو گرمیوں میں آپ کو پتہ کہ وائرس میں جو ہوتا ہے وہ کھلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کھلا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وائرس جو ہیں وہ سکر دی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ یہ جو سپورٹ کے ساتھ دو وائرٹ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے کیا کیا ان کو ہم نے اس کا ایک سمال پورشن کنسیڈر کیا اور وہ ہم نے draw کر دیا ہے y اور x ایکسس کے اوپر ٹھیک ہے تو small portion consider کیا ہے ٹھیک ہے consider a small portion of the string in x y plane between p1 ہمارے پاس اس کا کیا lower point ہے ٹھیک ہے اور p2 ہمارے پاس کیا ہے p1 lower point اور p2 any arbitrary point ہے یعنی کہ p2 ہم نے کوئی بھی arbitrary point لے لیا ہوئے اتر ٹھیک ہے p1 ہمارے پاس lower point ہے اور p2 ہم نے کوئی بھی arbitrary point لے لیا ہوئے ٹھیک ہے اب y-axis passes through the lower point p1 یہ جو y-axis ہے یہ کیا ہے p1 سے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو y-axis ہے یہ کدھر سے پاس ہو رہا ہے p1 سے ٹھیک ہے y-axis p1 سے پاس ہو رہا ہے اور جو ہم نے x-axis دیا ہوا ہے وہ کیا ہم نے کیا ہوا ہے a unit blow یعنی کہ a unit blow from the p1 ٹھیک ہے from the point p1 یعنی کہ p1 دیکھو نا آپ کے پاس کیا ہے 0 a تو وہ ہمارے پاس کیا ہے جو x-axis ہے وہ کیا ہے a unit blow یعنی کہ ادھر ہم نے کیا ڈسٹنس لیا ہوا ہے a ٹھیک ہے یہ جو ہم نے ڈسٹنس لیا ہوا ہے یہ کیا ہے a ٹھیک ہے تو a unit blow the point p1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کچھ terms ہے the force acting on the wire t1 ہمارے پاس کیا ہوگی tension force ادھر بھی ہوگی کیونکہ ادھر ہمارے پاس sports سے attach ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس sports سے attach ہے تو t2 بھی کیا ہوگی tension force ٹھیک ہے t1 بھی tension force ہوگی وہ p1 پہ ہوگی ٹھیک ہے t1 tension force کس کے اوپر ہے p1 کے اوپر اور t2 tension force جو ہے وہ کس کے اوپر ہے p2 کے اوپر ٹھیک ہے p1 کے اوپر ہمارے پاس t1 tension force ہے اور p2 کے اوپر ہمارے پاس t2 tension force ہے ٹھیک ہے اور w ہمارے پاس کیا ہے weight of wire ٹھیک ہے weight of wire acting downward جو wire کا weight ہے وہ کیا ہے acting current downward ٹھیک ہے ہوکی یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تی ون کا مانیٹیوڈ ہے وہ تی ون ہے تی ٹو کا مانیٹیوڈ تی ٹو ہے اور دیوڑیو کا مانیٹیوڈ کے ہے دیوڑیو ٹھیک ہے مانیٹیوڈ آف دا فور سے دی جہاں اب ریزی ریزوللویگ تی ٹو اینٹو ہوریزنٹل این ورٹیکل کمپوننٹس تی ٹو کو ہم کیا کر دیں گے ہوریزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹی ٹو کو ہم کیا کریں گے ہوریزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹی ٹو کو ہوریزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور چیک کر لیں گے کہ کون سا کمپوننٹ ہمارے لیے کار آمد ہے یا نہیں کیونکہ ٹی بان تو ہمارے پاس آرڈی اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹی ٹو کو ہم اس کے کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ٹی ٹو کاؤس ٹیٹا اس ایکواز تو کیا ہوگا ہوریزنٹل کمپوننٹ اور ٹی ٹو سائن ٹیٹا کیا ہوگا اس میں ورٹیکل کمپوننٹ ٹھیک ہے ٹی ون ٹی ٹو کاؤس ٹیٹا ہوریزنٹل ہوگا ٹی ٹو سائن ٹیٹا کیا ہوگا ورٹیکل کمپوننٹس ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو بعد میں ہمارے پاس because of state of equilibrium ہمارے پاس کیا ہوگا t1 ہمارے پاس کیا ہے horizontally act کر رہے t1 کس کے ساتھ cancel ہو جائے گا t2 cause theta کے ساتھ t1 کس کے ساتھ cancel ہو جائے گا t2 cause theta کے ساتھ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں t1 جو ہے t2 cause theta کے ساتھ cancel ہوگا اور اس کے بعد جو ہے w w جو ہے وہ کیا ہوگا w جو کہ downward act کر رہے ہیں ٹھیک ہے w downward act کر رہا ہے tensions ہمارے پاس کیا ہے upward act کر رہی ہے t2 sine theta کس پر upward act کر رہی ہے tension w downward act کر رہا ہے تو w minus t2 sine theta یہ ہمارے پاس equilibrium static equilibrium کی وجہ سے یہ دو condition ہوں گے یعنی کہ t2 cause theta minus t1 t1 minus t2 cause theta ہوگا اور w minus t2 sine theta یہ ہمارے پاس دونوں کس کے equal ہوں گے 0 کے ٹھیک ہے تو یہ دونوں 0 کے equal آ جائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے equation 1 جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے t1 minus t2 cause theta is equal to کیا ہے 0 تو ادھر سے ہمارے پاس t1 is equal to کیا جائے گا t2 cause theta اور w is equal to کیا جائے گا t2 sine theta ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں تو w ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں جو ہے اس کی length بھی ہے ٹھیک ہے یہ جو wire ہے یہ wire ہمارے پاس کیا ہے اس کی length بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی density بھی کوئی ہوگی رو ٹھیک ہے رو کیا ہوگی اس کی density ٹھیک ہے تو اس میں ہم جو ہے weight لیں گے weight جو ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا رو l رو s لے لیں گے ٹھیک ہے weight جو ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس رو s ہوگا ٹھیک ہے w is equal to کیا ہوگا رو s ٹھیک ہے w کیا لیں گے ہم رو s کیونکہ اس میں رو جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے linear density ٹھیک ہے linear density ہے کیونکہ اس time جو weight ہے وہ خود ہی wire ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم w is equal to کیا لیں گے رو s ٹھیک ہے رو s ہمارے پاس w آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے دیکھو اس equation کو یہ equation 3 اور equation 4 اس کو اگر ہم divide کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا equation 3 کو equation 4 کو اگر ہم equation 3 سے divide کر دیں تو w آجاتا t1 is equal to کیا آجاتا ہمارے پاس t2 دونوں طرف cancel ہو جائے گا اور کیا جائے sin theta over cos theta ٹھیک ہے t2 cancel ہو جائے گا سائن theta sin theta اور کیا آجائے cos theta ٹھیک ہے sin theta over cos theta آجائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا w over t1 is equal to کیا سائن theta over cos theta تو w over t1 ہمارے پاس کیا ہوگا یہ آجائے گا 10 theta ٹھیک ہے w over t1 is equal to کیا ہوگا 10 theta ہوگا اگر w over t1 is equal to 10 theta ہوگا تو اب ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ 10 theta وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے rise over run یعنی slope کو تو slope ہمارے پاس d y over dx تو w نے کس کے لئے equal لیا رو s کے تو ہمارے پاس آجائے گا d y over dx is equal to کی آجائے گا rho s over d 1 rho s over d 1 آجائے گا اب ہم کیا کریں گے اس کو differentiate دیں with respect to x تو اس کو differentiate with respect to x کریں گے تو ہمارے پاس rho over t1 is equal to ds over dx چونکہ آپ کے پاس جو arc length ہے وہ x کے اوپر رہی ہے تو اس لیے ہمارے پاس کیا آجائے گا ds over dx اب ہمارے پاس arc length کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے rho over t1 ویسے ہی رہے گا یہ آجاتا ہے 1 plus dy over dx o square ٹھیک ہے یہ فارمولا آجائے گا اب اگر ہم کیا کریں پی جو ہے وہ کیا لینے d y over dx d y over dx کو کیا لینے p کیونکہ آپ نے equations کچھ solve کی ہوئی ہیں differential equation والے topic میں ہم solving for p equation کرتے تھے یاد ہے کسی کو نہیں تو آپ دیکھیں solving for p بھی آپ کرتے تھے اس میں ہم کیا کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا dp over dx آجائے is equal to rho over t1 square root of one plus p square آجائے گا اب اس میں کیا کریں گے separating variable and integrating کر دیں گے تو ہمارے پاس one over square root of one plus p square dp is equal to rho over t1 into dx آجائے گا integrate کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا sin hyperbola inverse into p is equal to کیا آجائے گا rho over t1 x plus c1 آجائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر condition چیک کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس x is equal to 0 ہے یعنی کہ initial جو ہمارے پاس کیا ہوگی اگر دیکھو نا اگر ہم slow plate دیکھیں یہ ہمارے پاس slow plate تقریبا constant ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس x 0 ٹھیک ہے x is equal to 0 کے اوپر slow plate چیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجائے گا d y over dx at x is equal to 0 اگر ہم 0 لے لیتے ہیں تو یہ آجائے گا p یعنی d y over dx کیونکہ p ہے تو add 0 is equal to 0 تو کیا ہوگا sin hyperbola inverse into p of 0 is equal to c1 کیونکہ ہمارے پاس x کی جگہ ہم نے کہا لیا 0 تو یہ term 0 ہو جائے گی تو sin hyperbola inverse of 0 is equal to 0 ہی ہوتا تو c1 کیا آجائے گا 0 تو sin hyperbola inverse p is equal to کیا جائے گا rho over t1 into x یا p is equal to sin hyperbola p rho over t1 into x آجائے گا تو اس کو ہم دوبارہ لکھیں d y over dx تو یہ ہمارے پاس آجائے گی ایکویشن اب یہ بھی دیکھو nonlinear equation ہے کیونکہ اس میں بھی sin والی term تو اس کو integrate کر دیں گے تو y z equal to کیا آجائے گا sin hyperbola کا integral نہیں تو cos hyperbola rho over t1 into x تو constant term نیچے آجائیں گی plus c2 آجائے گا یا ہم اس کو رکھیں گے t1 over rho cos hyperbola rho over t1 into x plus c2 تو یہ ہمارے پاس required solution تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا required solution ٹھیک ہے تو اس میں کسی کو بھی مسئلہ ہو تو تم لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آج کا lecture بھی اتنا ہی تھا اس کے بعد ہمارے دو models ہی رہ گئے ہیں ایک یا دو ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم modeling کو دیکھیں تو اس کے models increase ہی ہوتے جاتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے out nine تک ہم نے محدود رہنا تو mostly models ہمارے ہو چکے ہیں simulation کا کام آپ نے خود کرنا ٹھیک ہے وہ مجھ ایسا presentation آپ نے دینا ہے تو یہ آپ کی modeling اور simulation ہماری complete ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے کوشش ہوگی کہ اس week میں ہم اس کو ختم کریں اللہ حافظ